ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو یو سی سی ہے یعنی یونیفارم جو سیول کورڈ ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی اور لوگ اس کے حوالے سے اتنے مطلب پریشان کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تھوڑا سے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں پھر پریشانی میں آپ سے پوچھتا ہوں جی پکر بھائی میں سب سے پہلے آپ ابھی انٹرڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ ایک نیا خانون یونیفارم سیول طاقت کی کوٹو سے پڑو نہیں ہے تیسے نوامبر سیولے کا ایٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کومن سیول کورڈ کو بار بار سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ایک ایسا خانون لیا جائے کہ جس میں سب سارے میٹرز کو ایک طریقے سے دیکھے جائے کیونکہ کسی میں سکسیشن کا پروبلم ہو جاتا ہے کسی میٹرز میں اڈاپٹیشن کا پروبلم ہو جاتا ہے کسی میٹرز میں ٹریپل تلاک کا پروبلم ہو جاتا ہے کسی میٹر میں پولیگیمی کا پروبلم ہو جاتا ہے کسی میٹر میں جائداد اور ان چیزوں کا پروبلم ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم ایک ایسا خانون لے کر آیا جائے جس میں ہم ایک دب سمیدھان کے طور طریقے سے ایک ہی نظر سے ساری کاسور کریٹ کو ایک طریقے سے ایک سمیدھان کے طور پر ہم اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اچھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھارت کے سمیدھان میں یونیفرم سیویل کوڑ کے بارے میں بات کر دی گئی تھی اور بار بار شیل کا کورڈ یوز کیا گیا ہے ہون بھی کورڈیوشن نہیں کیا گیا کہ آنے والا ہے یا آئے گا پانچ بار شیل کا کورڈ دیکھیں جس سمیدھان کے آرٹیکل ٹھیک个 ٹھیک 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 ونbook ٹھیک ٹ Author ۱ شیل کا ٹھیک ٹو١ q2ade 몇17 ko gernure قدیچہ پیiology آر کیوڑ جو تمہ Cher ac% ج Ltd پر اسی سمویدان میں آرٹیکل 44 ہے جو یونیفارم سبل کوڈ کو ایکسپلین کر رہا ہے تو یہ تو سمویدان جب بنا تب سے آیا آرٹیکل 44 تو سب سے پہلی چیز میں نے کلیر کر دی یہ ایمپلیمنٹ نہیں تھا اگر 1948 سے تھا تو ایمپلیمنٹیشن نہیں تھی کیا وجہ دی ایکزاکٹلی اس کو ماننے کو لوگ تیار مسلمان جو ایک کمیونٹی ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تو یہ جو ایک افبہ اوڑا ہی جا رہی ہے نا کہ اچانک سے موڈی جی کی سرکار آئی ہے تو تین تلاق پر بات ہو رہی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے یونیفارم سبل کوڈ پر بات ہو رہی ہے یا پولی گرمی حلالہ کے اگنس میں بات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے دیکھئے تین تلاق کا پہلا پیٹیشن جو ہے پکر بھائی 1984 میں شاہ بانو اور سائرہ بانو نے پیٹیشن فائل کیا تھا اور دو ہزار سولہ میں میرا پیٹیشن گیا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا میں اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں اس کا بینج مارک ہسٹوریکل جرجمنٹ آیا تھا تو 1984 میں تو میرا جنم بھی نہیں ہوا تھا اور موڈی جی کی سرکار بھی ہی ٹھیک ہے اب یونی کومن سبل لاغ کے بارے میں 1948 پہ بول دیا گیا تھا تب بارت جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں گی اب پولیگیمی اور حلالہ پر آتے ہیں پولیگیمی حلالہ میرا کونسٹیٹیشن بینج پہ لگا ہوا ہے تو یہ کب لگا یہ 2017 میں لگا اور کانونی طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کسی نے بول دیا ہے کہ اس کو پاس کر دو اس کا ایک ہسٹوریکل جرجمنٹ نہیں اس نے 2017 سے 2023 آ گیا ہے فکر بھائی اور ہر ڈیٹ پہ مجھے جانا پڑتا ہے اب وہ مہتر کونسٹیٹیشن بینج پہ پہنچا ہے ٹھیک ہے تو یونی فارم سیویل کورٹ جو ہے وہ جینڈر ایک وائلیٹی کی بات کر رہا ہے یونی فارم سیویل کورٹ جو ہے وہ کوپ راتھا جو ہے جو بلگیاریٹی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اچھا کومن لوگ جو ہے فکر بھائی وہ سب پر ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے سکھ پہ حیسائی پر ہندو پر بہت پہ جان پر مسلم پہ کرسٹین پہ سب پر ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کو بولا جا رہا ہے اچھا تھوڑ تھوڑ اس کا کلیریفیکیشن میں آپ کو دوں گی کہ یہ جو یونی فارم سیویل کورٹ ہے وہ نہ مسلمانوں کو نیکہ اور مجد سے کوئی دکھتیں پیدا کرنے والا ہے نہ ادر کاسٹ کے جو ریچوالز اور دھرم کی چیزیں اس کو اس سے کوئی دکھتیں پیدا کرنے والا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ایک بھارت میں جب ہم رہتے ہیں تو ایک کانون تو ماننا پڑے گا اب دیکھئے ہمارے مسلم کمیونٹی میں پولیگیمی چار شادیاں ہیں ہمارے ہندوز جو ہیں اگر وہ ایک اکسٹرہ شادی کر لیتے ہیں تو سیکشن 499 میں ان کو سات سال کی پنشمنٹ ہو جاتی ہے تو دو کانون بن گیا ایک ہی بھارت کے اندر آپ چار شادی شریعہ لاؤ پر دھڑالے سے کر رہے ہیں میں اس کا بھی دیفینیشن آپ کو بتا دی دھڑالے سے آپ چار شادیاں کر رہے ہیں اور اسی بھارت میں ہندوز جو ہیں وہ ایک اگر شادی کر لیتے تو سات سال کی پنشمنٹ ہو جاتی ہے ان کو جیل میں رہنا پیتا ہے اب دیکھئے ہمارا شریعہ کیا بتاتا ہے کہ لڑکی کا پیریٹ مہاواری جب سٹارٹ ہو جائے تو اس کا نکاح اپروفڈ ہے لیکن ہمارے ہندوستان کے خانون ہمارا ہندوستان کا خانون بتاتا ہے کہ جب تک لڑکی مچھے اور اڈرٹ مطلب 18 سال سے اوپر کے نہیں ہو جاتی ہے تب تک اگر اس کے ساتھ تو ایک ہی زمین پر ایک ہی دیش میں ایک ہی بھارت پر بھارت کے اندر یہ جو شریعہ کے نام پر جو بلگاریٹی مچائی جا رہی ہے اس کو صرف بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے اب حلالہ کے نام پر جو پروسٹیٹیوشن کرایا جاتا ہے کہ اپنی بیری بیری کو آپ دوسرے کے بستر پر لے کر جاؤ اور اس پر پھر سے نکاح پڑھو تو یہ جتنی کوپ رتھائے ہیں اس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے اب میں آپ کو چھوٹا سا دیفنیشن دوں گی کہ کہاں کہاں پر یہ ان کو درد اور ان کو کجلی کیوں مچائی ہے جتنی بھی ملہ اور مسلمان پروش ہیں یہ ٹویسٹ اینڈ ٹرن اور جمپ کرتے ہیں مسلمان مرد جب بلاتکار کرتا ہے تو یہ شریعہ لوہ پہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ بلاتکار زنا پہ ہمارا اسلام کا جو پنشمنٹ ہے وہ بہت ٹف ہے بہت ہی ٹف ہے تو اس لیے یہ کود کر کے جمپ کر جاتے ہیں کہ نہیں نہیں جیسے خانون بولے گا ویسا ہم کریں گے تو دس سال کا کنوکشن ہو جاتا ہے اور پھر بل مل جاتا ہے اب دیکھئے جیسے ہی آپ کا ایف ٹیزنگ مولیسٹیشن ان سارے چیزوں پہ شریعہ لوہ جو پنشمنٹ ہے وہ بہت ٹف ہے تو اس لیے یہ پوچھ جاتے ہیں کہ نہیں 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 ہم ہم انڈین خانون مانیں گے ہم انڈین پینل کوڈ مانیں گے اب دیکھئے جیسے عورتوں کو اددت سے اطلاق کے بعد اددت سے لے کر کے جب تک عورت کی دوسری نکاح نہ ہو جائے تب تک ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے تو وہ پیسہ نہ دینا پڑے اس کے لیے یہ کیا کریں گے یہ مینٹیننس ماننے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم انڈین پینل کوڈ ہی مانیں گے ہم سی آر پی سی ہی مانیں گے اب دیکھئے ادابٹیشن ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے اچھا ایک ایک تھوڑا سا لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہے یا پاکستان میں کیونکہ انڈین اس سے تو میں واقف نہیں ہوں آپ بتا رہی ہیں لیکن پاکستان میں ہندو میریج ایکٹ ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا یہاں پہ ہندووں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو قانون کے اندر موجود ہے وہ ہندو میریج ایکٹ ہے یقیناً اب ان کا ایک میں کہوں گا کہ یہ مسلمان پاپولیشن کی کنٹری ہے تو یہاں پہ لوگ اسی طرح جو مسلمان نکاح کرتے تو اب ہندو بچارہ اس کا کیا قصور ہے اس ہندو کا تو قصور بلکل بھی نہیں ہے وہ اپنے ریلیجن کے اندر جو بھی ان کا نکاح کا سسٹم ہوتا ہوگا جو بھی جس طریقہ کار ہے وہ اسی طریقے سے کریں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں امیڈمنٹس ہوئی اور ہندو کمیونٹی کے جو ایم ایس تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہمیں امیڈمنٹس چاہیے انہوں نے کروائی اور وہ بل پاس ہوا اور وہ اپروب ہو کے اسمبلی سے اب وہ لاغو ہے تو اس طرح کی کچھ چیز تو ہوتی ہے لازمی سی بات ہے جب مختلف کمیونٹیز اتنی بڑی تعداد میں رہتی ہے تو پھر میں یہ کہوں کہ نہیں جی اگر ہندو پاپولیشن کی کنٹری ہے یا کرسچن پاپولیشن کی کنٹری ہے جہاں پہ مجورٹی پاپولیشن ان کی ہے تو ان کا اور باقی لوگوں کو آپ آگے پیچھے کر لیں اب بہنوں کا حصہ ہوتا ہے اسلام میں اب ہندو درم کا مجھے نہیں پتا کہ وہ سسٹر کا اس شہر ہوتا ہے مجھے یہاں تک پتا ہے نہیں ہوتا تو یہ چیزیں پھر اور آپ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ جم کر جاتے ہیں ریپ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں ریپ کے اندر اگر کسی کو اگر وہ گلٹی روو ہو جاتا ہے کوئی بھی اس حوالے سے ہو اس کو اپنی سزائے ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاکستان میں اور ہندوستان میں اور شاید بنگلہ دیش میں وہ لاغو ہیں میں اس کو شریعہ لاؤ تو نہیں کہوں گا لیکن جو سیول لاؤ کہیں گے یا جو بھی کہیں گے وہ لاغو ہیں اس کے مطابق اس کو سزا ہوتی ہے وہ کسی بھی ریلیجن سے اس کو وہ ہو اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہندو نے سزا دی جائے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی possibilities پر آپ جمپ نہیں کر سکتے آپ کا من چاہے گا تو آپ شریعہ لاؤ پر آپ چار شادی کر لیجئے گا آپ دس سال کی بچی کو پیریٹس ہو جائے گا آپ نکاح پڑ لیجئے گا پر جب ریپ اور ایسی چیزیں آتی ہیں تب آپ جمپ کر جاتے ہیں انڈین پینل پور پر سی آر پی سی پر بھارت کے سمیتان پر آپ جمپ کر جاتے ہیں تو یہ تو نہیں چلے گا مطلب آپ اپنی اپنی flexibilities کو آپ اپنے advantages کو دیکھ کر کے آپ جمپ جو کود کود کر کے ادھر سے ادھر جو کھدکیں گے تو یہ تو بند کرنا بہت ضروری ہے نا 2017 میں جب ٹرپل طلاق کا verdict آیا تو پارلیمنٹ پر اس پر ایک bill bill پاس مسلم پومنٹ protection of right on marriage at 2019 جس پر سزا مقرر کی گئی 3 سے 7 سال کی سزا تو implementation تو یہ تو شروع سے ہے نا دیکھیں موڈیفائی کرنا تو ہمارے اسلام میں بھی ہے ٹیاریک تو قرآن نہیں آیا تھا نا پگر بھائی ہمارے پاس طورہ ہے زبور انجیل بائبل اور تک قرآن آیا بلکل ہے نا تو موڈیفائی کرنا تو اسلام نے منہ نہیں کیا تو اگر کوپ رہا تھا کو بند کرنے کے لیے یونیفورم سیویل کوٹ کو implement کیا جا رہا ہے تو جس حساب سے ہمارے بھارت میں یہ مسلمان اور مول بھی مل روز کود رہے ہیں یہ تو مطلب جنڈر ایکوالیٹی کی بات ہمارا قرآن بھی اکھرا کہتا ہے لیکن اس پہ نہیں کہ عورت نہیں پڑے گی مر پڑے گا تو قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا یہ ہی بات جنڈر ایکوالیٹی کی بات پر ہمارے دیوبان سماج کے جتنے بھی بڑے بڑے دھرم بڑے بڑے چانل پر آ کہ بھائی ہم یو سی سی لائے ہی اس لیے جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو مردوں کی برابری کا درجہ دی جائے پکر بھائی آپ ایک اسلامی دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مسلمان ہیں پڑھے لیکھے آپ بلکل ایک ریسپیکٹیبل مسلم ہیں کیا آپ اپنی بیوی کو اپنی برابری کا درجہ دینے سے پہلے کتر آئیں گے کیا بتائیں یہ تو غلط ہے نا یہ مولوی ملہ اپنے آپ کو اس authority کی position میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ یہ مجھے ہمیں درجہ دیں گے برابری کا یہ ہے کون جب قرآن کا کہہ دیا ہے کہ جنڈر ایکویلٹی کرنے کیا جنڈر ایکویلٹی پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں ہندوستان یا پاکستان میں بات کر رہا ہوں میں جو بہت اپنے آپ کو سیویلائز اور بہت ترے قیافتہ کو میں کہتی ہیں ہم کر سکتے اپنی سوسائیٹی کے اندر اس دوبارہ لے کر آس نہیں مسلم کمیونٹی نہیں میں یہاں مسلم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہم کیا جنڈر ایکویلٹی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کہ ایسا ہو کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ ایسا تو مجھے تو نظر نہیں آتا نہ مسلمانوں میں نظر آتا باقی دھرموں میں باقی دھرموں میں جنڈر ایکوالیٹی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے میں باہر بھی گئی ہوں میرے بہت سارے ایکوینٹنس ہیں میرے بہت سارے پرینڈ ہیں جن کے سامنے وہ ساری مشکلات سامنے نہیں آئی ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں جو میں موسلم مہیلاؤں کو میں روتے ہوئے دیکھا ہے بلگتے ہوئے دیکھا ہے سکتے ہوئے دیکھا ہے روڈ پر بچے کو لے کر کے ایک بیگ میں کپڑا لے کر کے بیٹھے بے دیکھا ہے اگر اگر نیس کے طور پر اور فری میں کئی cases دیکھے ہیں اور ان لوگوں کو کر کے اسلام کے نام پر اس کو بند کرنا بہت ضروری ہے اور فکر بھائی this is the high time کہ uniform civil code ہی ایک ماتر ذریہ ہے جس کے implementation کے بعد مسلمان مہیلائیں اپنے طور پر اپنے طریقے سے اپنے صلیقے سے اپنے زندگی کا decision لے سکتی ہیں ایک زمانے نہیں تو کیا یہ religion کی وجہ سے religion میں تو ایسا کچھ نہیں میں تو بار بار کہہ رہی ہوں یہ تو پھر religion کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا رہا ہے مجھے یہ میں آپ سے بات سمجھ کر بولتے کہ قرآن نقل کا کام ہے عقل کا کام نہیں ہے قرآن قرآن نے بولا ہے کہ آپ کو جنت میں 72 ملیں گی virgin ملیں گی 135 پوٹ کی ہوں گی وہاں چشما ہوگا نہرے ہوگی شراب ہوگا شباب ہوگا تو یہ تو اللہ اور بندے کے بیچ ملہ آگئے ہیں نا انہوں نے تو میز گائی کرنا تو آج سے شروع نہیں کیا نا انہوں نے تو زمانے سے شروع کیا ہوا ہے نا یہ میز گائی کرنا انہوں نے تو بتا جہاں تک آپ کہہ رہی ہے کہ جی مارج اس کی بات کرتی ہیں ریلیجن کے اندر تو یہ باقاعدہ ہے کہ آپ کی باقاعدہ پھر آپ ملہ کے ساتھ جو کرنا وہ کرے نا ریلیجن کے ساتھ اچھا پھر دوسری بات میں نے آپ سے سوال کیا تھا کیا بہنوں کو حصہ اسلام میں سیدھا سیدھا ہے جو ہم دباتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ کی جو بیٹو کے پاس جائے بہن کاری میں نے آپ کو پہلے کہ دیا سیوال کوٹ میں سکسیشن بھی ایک پارٹ ہے پاس ایک پارٹ ہے ایک پارٹ ہے میں نے تو سکسیشن تو ہے نا سکسیشن تو میں نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر اگر کسی بہن کو اسی نہیں ملتا کسی بہن کو اگر اسی نہیں ملتا اور وہ عدالت جاتی حالانکہ ہمارے جوڈیشری سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے اتنا ایفیشن نہیں ہے اور کافی سلو ہے لیکن اس کے باوجود اس کو زیادہ زیادہ تین چار تاریخ یا پانچ تاریخ میں اس کو مل جاتا ہے کہتے جاؤ بھائی یہ پٹواری گیا آپ کے ساتھ اور یہ آپ کے ساتھ دی سی یا پھر پولس آفیس سار آپ کے ساتھ گیا اور اپنا حصہ جو وہ الگ کروا دے یعنی میں کہتا ہوں بہت سلو سسٹم ہے ہمارا آپ لوگ کے مقابلے میں شاید بہت ہی سلو ہے اور میں دماغ میں مسلمان بھائیوں کے جو چلتا ہے تو سکسیشن اتر ادھکاری جو ہے وہ سرف لڑکا ہی ہو سکتا ہے تو جتنا نو مہینے کا درد اور لیور پین سہے کر کے ماں بیٹی کو پیدا کرتی ہے اتنا ہی درد بیٹے میں بھی ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں ہو جاتا ہے کہ کچھ ڈیفرنسی ایشن یا ڈسکرمینیشن ہے تو سکسیشن کا ایک ہوا بنایا گیا کہ بیٹا ہے تو وہ تر عدیقاری ہوگا پر یونیفورم سیوی کوٹ میں یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ برابری کا درجہ دیا جائے اور برابر سے باتا جائے گا نہیں کیسے مجھے آپ یہ سمجھ نہیں سپوز میری ماں کا ایک فلیٹ ہے وہ چھے لاکھ روپے میں بکا ہے میرا ایک بھائی اور میں ہوں تو تین لاکھ مجھے ملے گا تین لاکھ میرے بھائی کو ملے نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں اگر سسٹر کا حصہ ہے اس کے کہہ رہے کہ جو اپارٹمنٹ چہ لاکھ روپے کا تین لاکھ آپ اس میں لیں گی لیکن اگر لیکن لیکن وجہ کیا اس کے پیچھے کیا کیا دو لاکھ کو ملے گی دکیانوسی وجہ نہیں ہے یہ بڑا کلیر چیز ہے جو میں آپ سے سمجھ نا چاہتا لیکن میں آپ بتا دیتا ہوں کیونکہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کو پیرنٹس کے پرابرٹی میں بھی ملتا ہے اور اس کو پرابرٹی میں بھی ملتا ہے آدھا اس کو یہاں سے مل جاتا اور آدھا پھر اس کے پیسہ کٹ لیتے ہیں بھائی کٹ سکتا بھائی بھائی کا مجال نہیں میں ریلیجن کے مطابق بات کر رہا 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 ہوگا میں تو پہلے ہی بول دی کوئی نونسنس رہا ہوگا اب مان لیجیے کہ اس کا بلکل بھیکاری ہوگا تو دے تو اپنا چھے لگ چھے لگ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو آپ ریلیجن یا پورا آپ رکھنے وہ آپ کی موسیل انڈس تین ریلیجن سے ریلیجن سے کوئی لینا دے نین وہ تو انڈس تین بہن کو پورا اپار منت دے بھائی 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 لیکن اگر 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 ریلیجن ہے تو پھر وہ یہ اب فکر بھائی everyone have their own perception میں نے ماباگ کی ہر چیز پر برابر کا حصہ ہونا چاہیے اور ہے ہوں دنیا میں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نا میں کہتا ہوں یا ٹوٹر کا جو ایلن مسک مالک ہے وہ میں ہونا چاہیے مجھے ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور ہونے میں فرق ہے لیکن میں ہوں نہیں ہمیں ہمیں ایسا لگا ہندوستان کے مسلمان مہیلاؤں کو تین طلاق بند ہونا چاہیے اور اس پر ایک ایک بن چاہیے تو ہم 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 مسلمان مہیلاؤں نے ہندوستان کے انیس سو چور آسی سے ایفرٹ لگایا تو دو ہزار سترہ میں ہمیں اچیو ملا نا میں جب کلاس ون میں تھی تب سے میں ایفرٹ لگایا تو آج مجھے ریناون مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر میٹر ہاتھ میں لیا ہے تو ایٹی پرسنٹ تو میٹر ہم جیت سکتے ہیں تو میں ایفرٹ لگایا میں ایفرٹ کی ایلن مسک اپنے مسک کا اپنے مثال دیا ہے تو اگر ہم آسمان پہ اڑھنے کی کوشش اگر کرنا اسٹارٹ کریں گے تو کم سے کم ایرو پلین پہ بیٹھیں گے نا اٹلیس ایرو پلین پہ تو بیٹھ جائیں گے نا خیر آپ کا وہ اپنا پوئنٹ اف ہو سکتا ہے میں صرف میں کیونکہ ریلیجیس آدمی تو نہیں ہوں لیکن جو مجھے پتہ ہے میں وہ سامنے لے کے آ رہا ہوں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے لیکن وہ ایک الگ چیز ہے دنیا کے لاز الگ ایک کچھ ریلیجن میں ہندویزم میں کچھ چیزیں ہوں گی پھر ہندویزم اس کا ایک قانون ہوگا اس کے مطابق وہ لوگ چلتے ہوں گے ساری باتیں یہ ہوتی ہے کہ نہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے ہاں ہم اس کو کیسے لیتے ہیں مطلب یو این می ہم اس کو کیسے لیتے ہم کہت میں نے کہا کہ ہمیں جس چیز میں فائدہ ہے اس کو ہم اچھا کہتے ہیں وہ بے شک کسی بھی ریلیجن سے ہو ہم اس کو برا برا کہتے ہیں جو ہمیں بے شک اپنے ریلیجن سے ہو ہمیں لگتا ہو کہ ہمیں توڑا سا یہ نقصان نہیں ہے اگر کوئی چیزیں یہ بنائی گئی ہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی لوجک ہوگی لیکن میں کہا کہ ہم اس چیز کو مانتے جو ہمیں فائدہ دیتی ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی بھائی اگر بہن کو حصہ دے گا تو یہ یہ کریں گے اور میرے کہنے سے وہ فالو کریں گے لیکن میرا مقصد ڈسکشن کا صرف اور صرف یہ ہے کہ